السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں درام ریحان تارکھ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑ ہاں درود آقائے دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس دوار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سے انتہائی تحل کا خیص خبرے ایڈس پوائنٹ ان ٹائم تین اہم انسیڈنٹس ہوئے ہیں پہلے اہم انسیڈنٹ کا تعلق اسلام آباد کے ایک بڑے گھر سے ہے اور اس بڑے گھر میں ایک بڑی شخصیت کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آئین میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ ملک کا وزیر قانون کہہ رہا ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے آئین کے شخ کا حوالہ بھی دے دیا ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں پارلمان کے فلور پر ایک بڑی آئینی ترمیم ٹیبل ہونے جا رہی ہے اس آئینی ترمیم سے متعلق بتائیں گے اور اسلام آباد کے اندر ہی دو بڑوں کے مابین لڑائی ہوئی ہے بات گریبان تک آ پہنچی اب ہوا کیا اور یہ دو انتہائی اہم شخصیات ہیں ان میں سے ایک وہ شخصیت ہے جو سابقہ وزیر آزم بھی ہیں یہ سابقہ وزیر آزم اور ایک اور انتہائی جید انتہائی سینئر زومہ پاکستان مسلمی ایک نون سے ان کا تعلق ہے یہ دونوں اسلام آباد کے ایک نیجی ہوتیل میں آمنے سامنے آئے ہیں اس سارے انسیڈنٹ کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آج ہی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جو اڈیالا جیل کے اندر لگا ہوا تھا اعتصاب عدالت جج ناصر جاوید رانہ صحافیوں سے گفتگو امران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائیں گے کہ امران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ امران خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ زرداری کے فیک اکاؤنٹ اور نواز شریف کے ایون فیلڈ کے اربوں کے ریفرنس ماف کر دیے گئے ججز سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے کیسز کے فیصلے کریں سائفر کیس کی سمات آگے سے آگے چلی جا رہی ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کریں عدد کیس میں بھی ڈرامے کیے جا رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو خاص طور پر جوڈیشل انکوائری کی جائے نائنٹ آف میئ انسیڈنٹ کی اوپر نو میئے کے حوالے سے جیسے جیسے نو میئے اپروچ کر رہا ہے امران خان صاحب کی جو گاڑی ہے وہ بھی پانچ میں گیر میں ڈل گئی ہے یعنی نو میئے سے پہلے پہلے ان کی تنقید براہ راست اسٹابلشمنٹ پر ہے براہ ازناست للکار رہے ہیں چیف آف دی آفنی سٹاف جوہل آسے منیر کو اور لگتا ہے کہ غصہ ہے اگر غصہ اس طرف ہے تو کاؤنٹر سٹرٹیجی کے طور پر بھی غصے کا سہارہ لیا جا رہا ہے یعنی دونوں طرف سے ایک ہیڈ آن کولیجن کا سا سما ہے دونوں فریقین فائر فائٹنگ کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی اس لڑائی کی اوپر جو ہے وہ کو پانی ڈالا جا رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائزیسہ نے بیان دیا کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے دباؤ اس پر آتا ہے جو غلط کام کرنے سے انکار کرتا ہے آپ تو تحریک انصاف کے خلاف بھی ٹیم بنے ہوئے ہیں جو قوم ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ غلام رہتی ہیں یعنی اب انہوں نے جو اضافہ کیا ہے وہ چیف آف ڈی آمی سٹاپ جہل آسم منیر کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کو بھی اسی باٹ اسی پلڑے میں رکھ لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نون لیگ کی اور حکومت کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں یہ جسٹس قاضی فائزیسہ کو کہہ رہے ہیں اور جسٹس قاضی فائزیسہ سے متعلق کی وہ بڑی دھوا دار خبر ہے جو افاقی دار الحکومت اسلام آباد سے آج سامنے آئی ہے لیکن اس سے پہلے میں ذرا وہ لڑائی کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ لوں چلیے لڑائی سے پہلے ذرا کیوں قاضی فائزیسہ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو قاضی فائزیسہ سے متعلق خبر یہ ہے جناب کہ حکومت نے قاضی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کو ایکسٹینشن دینے کا پلان بنا لیا ہے اور ایکسٹینشن دینے کا جو پلان ہے وہ ایک انتہائی باریک واردات ڈالی جائے گی جس میں آئین کے اندر ترمیم یعنی حکومت ٹو تھرڈ مجورٹی جو پارلیمان میں ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آئین کا آرٹیکل ہے ایک سو پچھتر اے اور آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر کے اندر جو ہے امنڈمنٹ کرنے جاری ہے آج جنیشن کمیشن رولز میں ترامیم سے متعلق اجلاس ہوا اور جنیشن کمیشن کے جو چیئرمن ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں یعنی جسٹس کازی فائدیسہ ان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے جو منٹس ایشو کیے گئے ہیں اس کے مطابق اجلاس کا جو اجنڈا تھا وہ جنیشن کمیشن رولز میں ترامیم کا جائزہ لینا تھا چیئرمن جنیشن کمیشن جسٹس کازی فائدیسہ کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور جنیشن کازی فائدیسہ نے عراقین سے مجوزہ ترامیم پر رائے مانگی جو عراقین موجود تھے جس میں سینئر پیونی جج بھی تھے جس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے سابقہ جسٹس بھی اس کے اندر موجود تھے اور پھر اس میں وزیر قانون بھی تھے ٹارنی جنرل بھی موجود تھے جنیشن کمیشن کی کامپوزیشن یہ ہوتی ہے اور چاروں جو ہائی کورٹس ہیں اس کے چیف جسٹس ساہبان بھی موجود تھے وفاقی وزیر قانون نے اجلاس موخر کرنے کی سفارش کی انہوں نے ڈیلے کا کہا اور اس کو سپورٹ کیا جسٹس یائی آفریدی نے بھی کہ اگر ایجنڈے کے اوپر کوئی ایسی بحث نہیں ہونی تو اجلاس کو موخر کر دیا جائے اور پھر وفاقی وزیر قانون نے یہ اندیا دیا مونیب اختر صاحب کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں ایک سو پچھتر ایک کے اندر کیا اسے جنیشن کمیشن کی کامپوزیشن یا ساخت بھی تبدیل ہو جائے گی حوالے سے ایک ڈراف تیار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے کافی ڈیلیبریشنز ہو چکی ہیں اچھا جنیشن کمیشن کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے اور پھر ججز کی تقرریاں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ موجودہ قانون کے تحتی کی جائیں گی جو ابھی اگزسٹنگ قانون ہے اس کے مطابق ہوگی اب دو چیزیں ہیں یا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے چیف جسٹس کی جو عمر کی حد ہے وہ تین سال کر دی جائے یا پھر دوسری جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو جسٹس صاحبان ہیں ان کی عمر کی حد 65 سے بڑھا کے 68 برست کر دی جائے اگر تو یہ سب کے لیے ہوتا ہے تو پھر تو چلے سمجھ آتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تین سال ہوں گے لیکن باقی جسٹس بھی یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو انکومنگ چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس بننے سے رہ جائے لیکن اگر یہ سیلیکٹیو ہوتا ہے کہ صرف چیف جسٹس کی عمر کی حد بڑھائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت حکومت پارلمان کے فلور پر سیاست کر رہی ہے اور محض سیاست کر رہی ہے صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ٹے کرانے کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے اور نیچے والے ججز کا راستہ روکنے کے لیے یہ کام کر لیے اور لگتا ہے کہ اس سے تباہی بڑھے گی اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ رومرز اب تصدیق ہو رہی ہے اس بات کی کہ ایکسٹینشن تو ہو رہی ہے اب ایکسٹینشن ظاہر ہے جب آئین میں ترمیم کر دی جائے گی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو وہ ہر بات پہ کانسٹیوشن کی کتاب اٹھاتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ آئین کے پابند ہوئی ہیں پاسداری وہی کر رہے ہیں پھر وہ کہیں گے بائنڈنگ ہے کیونکہ آئین میں ترمیم ہو گئی ہے تو آئین میں مزید ہی ہے سو چیف جسٹس آف اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کی بی ٹیم ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بات قاضی صاحب has to stay اچھا اب میں ذرا اس لڑائی کی طرف آ جاتا ہوں کہ جو لڑائی ہوئی ہے اور اس سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر جو قدغن ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بطہ نہیں سبر کا امتحان لے رہا ہوں لیکن وہ مجھے یاد آ جاتی خبر نیشنل قرائم ایجنسی بنائی جاری ہے ایف آئیے سائیبر قرائم ونگ ختم کیا جارہا ہے میں قویك�리 بس بتا دوں اس کے بعد میں یہ بتاتا ہوں ہوا کیا ہے ایف آئیے سائیبر قرائم ونگ ختم کیا جارہا ہے اور نیشنل قرائم ایجنسی بنا دی گئی ہے ایف آئیے سائیبر قرائم ونگ کو جو سوشل میڈیا اور دیگر ہرائسمنٹ کے کیسز بیسز یہ سب جاتا تھا وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو جائے کریں گے اور اب پکڑ دکڑ بھی ہوگی سوشل میڈیا پہ ذرا خوشیار ہو جائے چکنے ہو جائے گرفتاریاں بھی ہونے جارہی ہیں جرمانے بھی ہوں گے اچھا اگلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی ایک مقامی ہٹیل میں جناب آپ کے آج کل گندب میں وہ بطلوب ہے انوارالک کاکڑ صاحب کے ٹیکر پرائم منسٹر سابقہ کے ٹیکر پرائم منسٹر انوارالک کاکڑ اور نون لیگ کے سٹالورٹ حنیف عباسی ان میں تلخ کلامی ہوئی ذراعہ کے مطابق انوارالک کاکڑ نے حنیف عباسی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے فارم فورڈی سیون کی بات کی تو آپ اور نون لیگ والے مو چھپاتے پھرے گے کیا کہتے تم مجھے گرفتار کرو گے حنیف عباسی کہتے کیا تم مجھے گرفتار کرو گے حنیف عباسی نے انوارالک کاکڑ پر جوابی بار کرتے ہوئے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم چورو تم نے گندم سکینڈل میں پیسے کھائے تو گل ود گئی ہے مختارہ اور پھر موقع پر موجود لوگ کہتے ہیں کہ بیچ بچاؤ کر آیا کسی میں آئی خوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام